تو میں اب آپ کو صغرہ کی کہانی تو نہیں سنا سکتا نہ یہ ممبر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے ورنہ تو علماء کیا سنی اور کیا اہلِ تشیع صغرہ کا دردناک واقعہ سنا سنا کے لوگوں کو رولا رولا کے لوگوں کے سامنے پھر اپنی بیٹیاں آتی ہیں اپنی بچیاں کتنی کہانیاں گھڑی گئیں مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا لکھی یہ کہانیاں اس پر ما یہ لکھے گئے شیر و شاعری کی گئی کہ صغرہ بیمار تھی یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے چھوٹی ہے جب حضرت حسین مدینے سے مکہ جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے پتہ نہیں کہنے کون کس کے پاس چھوڑ کے آئے جو باقی کہانی بتاتی ہے وہ تو یوں بتاتی ہے کہ اس بچی کو پوچھنے والا بھی اسے ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں تھا یہ بیمار ہے اسے مدینے چھوڑ دیا خود مکہ آگئے مکہ سے کوفے چلے گئے کربلا چلے گئے یہ ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہے دروازے کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہے گزرنے والوں سے پوچھتی ہے تو کوفے تو نہیں جا رہے پھر چپ کر کے آتی ہے گھر میں چلی جاتی ہے پھر ایک سوار آیا اس نے کہا تم کوفے تو نہیں جا رہے ہو اس نے کہا میں جا رہا ہوں اس نے کہا پھر میرے خط لے کے جا میرے بابا کو جا کے وہ خط دینا اس خط کی جو دردناک کہانی ہے الامان والحفیظ کہ سغرہ اس میں لکھتی ہے میرا چھوٹا بھائی علی اسگر ہے میں نے اس کے کرتے سیئے کپڑے تیار کیئے اب تو وہ کھیلتا بھی ہوگا چلتا بھی ہوگا باتیں بھی کرتا ہوگا وہ سنا 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 کے لوگوں کو رولا رولا کے خط پہنچا حضرت حسین گھوڑے پہ چڑنے لگے ادھر سے وہ قاسد آ گیا اس نے خط سغرہ کا دیا وہ خیمے میں لے کے گئے اپنی بین زینب کو بلایا کہ بھتی جی کا خط پڑ کوہرام مچ گیا خیموں میں کون بتائے سغرہ کو کہ علی اسگر شہید ہوگئے ہیں علی اکبر شہید ہوگئے ہیں یہاں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں خدا کے لیے میں تمہیں تعلیم کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو یہ اندھی تقلید خدا گواہ دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرہ قیامت کی صبح تک دکھا بھی نہیں مزہ نہیں آیا جس بچی دا وجود کوئی نہیں کیسی کہانیاں گھڑی ہیں لوگوں نے اور علماء نے ممبر و میراب کی زینت بنائی ہے ہم جب حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین کے دشمن ہیں تم کسی لڑکی کو حسین سے منصوب کرو تم دوستو حضرت حسین کی صرف دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام سکین ہے جس کو آپ سکینہ کہتی ہیں دوسری کا نام فاطمہ ہے یہ دونوں بیٹیاں تاریخ میں انصاب کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے یہ دونوں بیٹیاں جوان ہیں شادی شدہ ہیں اور کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ دو بیٹیاں کسی اور بیٹی کا وجود کسی کتاب میں موجود کسی کہانیاں بنائی گئیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کا وجود کوئی نہیں کسی کتاب میں اس کا ذکر کوئی نہیں انہوں نے کس طرح اسے پڑھایا سنایا اگل دن میں نے فیس بک پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے نبی پاک جب میراج پہ گئے نا تو آپ کو ایک سیب دیا گیا ہے کھانے کے لیے وہ سیب جو عرش کا تھا وہ آپ نے کھایا تو عام میں قوت آئی عام واپس آئے تو پھر حضرت فاطمہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی وہ جنت کی غزہ کھا کے آئے عرش کی غزہ کھا کے آئے اور اپنی اہلیہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا تب فاطمہ پیدا ہوئی لوگوں نے کہا سبحان اللہ اب آپ کو کون بتائے کہ واقعہ میراج سے ایک سال پہلے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ انتقال کر چکی تھی لیکن لوگوں کو کیا پتا ہے لوگوں نے کہنا ہے سبحان اللہ جی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ایک سال پہلے اور یہ بیان کر رہا ہے ممبر پہ کہ وہ سیب کھا کے آئے تو اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئیں جن کو عقل بھی تسلیموں نہیں کرتا تین لاکھ آدمی حضرت حسین کے ہاتھ سے مروائے انہوں نے حضرت حسین نے بہادری کے جور دکھائے تین لاکھ آدمی انہوں نے قتل کیے ہم نے حساب لگایا کہ ہر ایک سیکنٹ میں بندہ ایک آدمی کو قتل کرے تو تین لاکھ بندوں کو قتل کرنے میں تریاسی گھنٹے اور بیس منٹ لگتے ہیں کتنے ایک سیکنٹ میں ایک بندہ مارا جائے لیکن اس سے کسی کو سروکار نہیں انہیں کہانیاں بنانی ہیں کہانیاں جوڑنی ہیں جس سے بندے روئیں سکینہ کو چار سال کی دکھانے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئیں کہ بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی اب میں کہاں تو جن کی بچی ہیں وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں چار سال کی بیٹی ہے بابا کی میز سے چمٹی ہوئی ہے اور ظالموں اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاب کی کتابیں سکینہ کی عمر چوبیس پچیس سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے کربلا میں ان کی عمر کتنی تھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو رولانے کے لیے اس میں درد پیدا کرنے کے لیے اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت خدا گواہ ہے جو میرا موقف ہے میں ابتدا میں ایک بات کہتا ہوں آخر میں جا کے اس کو ثابت کر دوں گا جو میرا موقف ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جو میرا موقف ہے اس میں سارے صحابہ کا دامن بھی بچتا ہے اور اس موقف میں مانو تو سیدنا حسین کا دامن بھی شیشے کی طرح اجلا ہو جاتا ہے میرے موقف کو مانو اور جو تمہارا موقف ہے اس کو مانا جائے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں